ہلو اور ویلکم ٹو گلوبل اکیڈمی اس یوڈیو میں ہم ریٹرل پاور پراجیکٹ کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یونین کابنٹ نے ابھی اس کو اپرو کیا ہے یہ ہے ٹائمز آف ہنڈیا کی نیوز یونین کابنٹ نارڈ فر جمو اڈ کشمیر ریٹرل پاور پراجیکٹ اب یہ ریٹرل پاور پراجیکٹ کونسی جگہ پر بننے جا رہا ہے کس روپ ریور کے اوپر اس کو بنایا جائے گا اس کی کیپیسٹی کیا ہے فرسٹ ٹائم اس کا فانڈیشن سٹون کاب رکھا گیا ہے تو جانیں گے بہت کچھ اس ٹاپک کے بارے میں آگے چلنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے شنل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں جمو اڈ کشمیر یونین ٹیریٹری میں آلیڈ بہت سارے پاور پراجیکٹس ایکجسٹ کرتے ہیں جن میں میجر پاور پراجیکٹس ہیں بگلیار ہائیڈرو الیکٹرک پاور پراجیکٹ یہ چناب ریور کے اوپر ہے ان رامبن ڈیسٹک آف انڈیان یونین ٹیریٹری آف جمو اڈ کشمیر اور اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ ہے 900 میگا وارڈ پیاکول ڈالڈ ہے یہ مرسودار ریور کے اوپر یہ انڈر کنسٹرکشن ہے ابھی اور مرسودار ریور کے اوپر یہ بنایا جا رہا ہے یہ ایک ٹریبیٹری ہے چناب ریور کی کشتوار ڈیسٹک میں ہے یہ اور انسٹالڈ کیپیسٹی ہے اس کی 1000 میگا وارڈ کشتوار ڈیسٹک آف جمو اڈ کشمیر اور اس کو انہیچ بیسی نے بنایا ہے دین کشنگانگا ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ یہ لوکیٹڈ ہے اندر نورت آف بانڈیپورا ان جمو اڈ کشمیر انسٹالڈ کیپیسٹی ہے 330 میگا وارڈ دین سلال ہائیڈرو الیکٹرک پاور سٹیشن چناب ریور کے اوپر ہے ریاسی ڈیسٹک میں ہے ٹوٹل کیپیسٹی 690 میگا وارڈ دین اوڈی ڈیم 480 میگا وارڈ ہائیڈرو الیکٹرک پاور سٹیشن جہلم ریور کے اوپر ہے نیر اوڈی ان بارمولا ڈسٹک تو یہ ہیں کچھ میجر ہائیڈرو الیکٹرک پاور پراجیکٹس آف جمو اڈ کشمیر اب یہ جو ریٹل پاور پراجیکٹ ہے جس کو ابھی سینٹرل گورنمنٹ نے اپرو کیا ہے یہ چناب ریور کے اوپر اس کو کنسٹرکٹ کیا جائے گا کرنٹلی انڈر کنسٹرکشن آن چناب ریور 850 میگا وارڈ ہے یہ اور یہ چناب ریور کے اوپر بنایا جائے گا ان درابشالہ ایری آف کشتوار ڈسٹک سب سے پہلے اس کا جو فونڈیشن سٹون رکھا تھا وہ رکھا گیا تھا جون 2013 بھائی تدین پرائیم نیسٹر آف انڈیا من مہن سنگھ پاکستان نے پاکستان الائیجڈ دیٹ یہ اس کا جو ڈیم کنسٹرکشن انڈو پارک انڈس وارٹر ٹریٹی جس کو سائن کیا گیا تھا 1960 میں انڈس وارٹر ٹریٹی کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہونے چاہے یہ ایک وارٹر ڈسٹویشن ٹریٹی ہے جس کو بیٹوین انڈیا اور پاکستان جس کو بروکر کیا تھا ورل بینک نے اور یہ جو ٹریٹی ہے یہ سائن کی گئی تھی ان کراچیاں 19 سپٹمبر 1960 بائی انڈین پرائیم نیسٹر جوہلال نہرو اور پاکستانی پریزیدنٹ ایوب خان اس ٹریٹی کے اکارڈنگ جو ایسٹرن ریورز ہیں بیاس راوی انڈ ساتلوج ان کا کنٹرول دیا گیا انڈیا کو اور جو ویسٹرن ریورز ہیں انڈس چناب انڈ جہلم ان کا کنٹرول دیا گیا پاکستان کو یہ جو پاور پراجیکٹ ہے ریٹل پاور پراجیکٹ یہ چناب کے اوپر بنایا جا رہا ہے پاکستان اس کے لئے اوبجیکشن کر رہا ہے ہمیشہ انڈیا کا یہ سٹینڈ ہے کہ اس ریور کے اوپر کسی بھی ٹائپ کا ڈیم نہیں بنایا جا رہا ہے یہ ایک ران آف ریور ہائیڈرو ایلیکٹرک پاور پراجیکٹ ہے یہ انڈس وارٹ ٹریٹی کو وائلیٹ نہیں کر رہا ہے 2015 تک بھی ابھی اس پراجیکٹ کا کام شروع نہیں ہوا ہے 2017 اگست 2017 ورل بینک نے انڈیا کو ایلو کیا to construct the ڈیم ابھی 2020 تک بھی اس کا کام شروع نہیں ہو پایا اب ریسنٹلی ای فریش Supplementary Memorandum of Understanding سائن کی گئی between NHPC اور جمعہ کشمیر سٹیٹ پاور دیولمیٹ کارپوریشن اور یہ سائن کیا گئے تھا 3rd جنوری 2021 to execute the project through a joint venture company اور اس Memorandum of Understanding میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا یہ جو پراجیکٹ ہے اس میں 51% اس کو اون کرے گی NHPC and 40% it will be owned by J&K SPDC اس میں 4000 jobs create کیے جائیں گے اور preference local youth کو دے جائے گی سو اب پچھلی ہفتے union cabinet نے اس کے لیے 5800 22 کروڑ approve کیے اور اس کو complete کیا جائے گا in next 5 years سو یہ تھا complete analysis ویڈیو کا ای ہوپ آپ کو کچھ جاننے کو ملا ہوگا اس ویڈیو میں ویڈیو پسند آتے ہو تو لائک ضرور کریں اپنے فرینڈز میں اس کو شیئر بھی کریں اوکے تھانکس بیسٹ اف لیکن ایڈ 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 گوڈ بلیس یو آل ایڈ ایڈ ایڈ